مران خان صاحب کے پاس چلی گی اور وہاں جا گیا اپنے جواننگ میں ہم نے یہ کہا کہ جس پاکستان کو میں انٹرسٹنگلی بدلنے آئی تھی دو ہزار دو میں خان صاحب میرے سے ایک چیر آگے بیٹھتے تھے میں ان کے پیچھے میری چیر تھی تو میں تو نظام کی سطح آئی ہوئی تھی میں تو اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کر رہی تھی خان صاحب نے جب یہ نعرے لگائے سلوگن دینے شروع کی ہے کہ نظام کو بدلنے ہیں تبدیلی تبدیلی تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو بدلے گا تو ڈاکٹر فردوس تو اکیلی نہیں بدل سکتی اس کو تم جو ایجنڈا لے کے آئی ہو تمہیں تو ٹیم چاہیے تو اس کے ساتھ نوجوانوں کی ٹیم ہے اس کے ساتھ پیشن بھی ہے سیلیبریٹی ہے فیس ویلیو بھی ہے تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ مل کے پاکستان کو بدلنے کی کوشش کریں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اچھاہ سارڈالا تھا میڈم جس تبدیلی کے لیے آپ نے مختلف پارٹیاں بدلی اور وہ آپ کی امیدیں پوری نہیں ہو سکیں اب آپ استقام پاکستان اور ان کے تو وہ لیڈر ہیں جانگیر ترین صاحب ہو یا علیم خان صاحب ہو خان صاحب اپنی دور حکومت میں ان کو فارغ کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یہ ناہل ہیں ان سے کیسے آپ کی امیدیں پوری ہوں گی کیسے آپ آگئیں اس پارٹی میں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری منزل جو ہے نا وہی روشن درخشان پاکستان ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے راستے بدلنے پڑے ہیں منزل نہیں بدلی میں نے اور کبھی میں جی ٹی روڈ پہ آگئی ہوں کبھی میں کچھ راستے پہ نکل گئی ہوں کبھی میں موٹر ویب پہ جڑ گئی ہوں لیکن منزل کی طرف میں رواندہ ہوا رہی ہوں اگر تو میری سیاست میری ذات سے جڑی ہے تو میں کسی بھی جماعت میں بیٹھ کے ریزارف سیٹ پہ موج کرتی جیسے باقی خواتین پاکست پریولیج اتنے ہی ملتے ہیں اتنی تنخواہ ہے سب کچھ الیکٹڈ ہے میں نے کہا میں اپنی کاس کے لیے جدوجہت کر رہی ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی ہوں اپنی ذات کے لیے اگر کر رہی ہوں تو اسان ترین ریزارف سیٹ اور کاس جو ہے جو بندہ میڈیکل کوالیفائیڈ سرجن ڈاکٹر ہو اس کو مٹیوں میں کیچڑ میں ان دیہات میں گندے پانی پینے میں اور سارا دن پسینے بہانے میں جنازے اور فاتحہ اور ان میں شمولیت اور ہر طرح کی لوگوں کی ایک ہاتون ہوتے ہوئے مشکلات جیلنے میں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے ووٹ کی سیاست وہ مشکل راستہ ہے اس مشکل راستے پہ میں کیوں جال رہی ہوں کہ میری ذات جو ہے میری کاز کے اوپر حابینی ہے میری ذات پیچھے ہے میری کاز جو آگیا ہے اس دفعہ آپ جہاں پہ آئی ہیں آپ تو استخارہ کروایا تو اس کے بعد اب استخارہ کروایا اس پہ استخارہ کوئی نہیں ہوا کیونکہ استخارے والوں سے تنگ ہو کہ ہم ادھر آئے ہیں ہم دلوں کو جوڑنے کے لئے آئے ہیں ہم گالی کے لوچ والی سیاست کو دفن کر کے آگے بڑھنے کے لئے آئے ہیں اور جس جہانگیر ترین یا علیم خان کی آپ بات کر رہے ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان وہ بھوت تراش تھے جس بھوت کے اندر انہوں نے روح ڈان دی تھی اور وہ بھوت جس طرح وہ کرچی کرچی ہوگا آنے والا لیکشن آپ کو نظر آ جائے موسیقی موسیقی